اس سائی کی جو سرپیس ہے اس کی ہم نے پیٹرن لینا پھر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں میڈل میں تو وہ آپ کا جو پھر آئے گا آئے گا وہ آپ کا انلے بن جاتا ہے لیکن انلے کیلئے جو آپ ویکسیز کر رہے ہیں تو وہ انلے ویکسز کہلاتے ہیں جو بیس بنانے کیلئے ہم بیس پلیت ویکسز کرتے ہیں یا پھر ہم موڈلنگ ویکسز یعنی ہم نے موڈل میں ان کو بیس پلیت ویکسز کیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ آپ کے پاس بیس پلیت ویکسز ہے یہ دیکھیں پوری شیٹ کی فارم میں ہیں یہ ہم جنٹل بیس پلیت کیلئے یوز کرتے ہیں ہم ان کو سوفٹ کر لیتے ہیں ہم نے ان ایجیز پر رکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایڈنٹولیس ایجیز ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس دنٹل موڈلنگ ویکسز ہے ہمارے پاس دنٹیسٹر میں یہ ہی ویکس سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے تر ملوٹر نے ان کو شیرت کی فارمنی ایجیز پلیت لکھتے ہیں پسوٹے لکھتے ہیں کامل میں جنٹل میں آپ کیا سفر کر سفر کر کریں epsilon ویکسز میں کامل 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 کاملے پاس انٹلے ویکسز ہے یہ بلوڑ پس پلیت صدرہ پلیتوس میں تلک too یہ آپ کے پاس ملوٹر میں بènسلی ٹھوچ Luis بڑھ Both Loves ہمارے پاس انٹلے لکھتے ہیں یہ기로وٹس کے لاتے ہیں M Drew &ijk Vax جاتے ہیں موڈنگ ویکس ہے دیکھ روگ براعت نف glance سوفننگ ٹیمپریچر جو ہے ان ویکس کا وہ ہمارے پاس ایباو ہوتا ہے ماؤ ٹیمپریچر سے یہ اتنے تف این اف ہوتے ہیں کہ یہ فریکچر کو ریزسٹ کر لیے جب آپ نے ان کو سوفٹ کر لیا اور جب ماؤ میں ان کو پلیس کر لیا تو ماؤ میں پلیسمنٹ کے بعد جب آپ نے اس سے ایمپریشن دیا یا آپ نے جو چیز بھی کرنی تھی وہ آپ نے کر لی اور یہ دوبارہ سے ہارڈ ہو گئی سالید ہو گئی روم ٹیمپریچر پہ کہ یہ اب فریکچر نہیں ہوں گی یہ ریزسٹنس شو کریں گے فریکچر کی طرف ٹھیک ہے یہ اتنے تف این اف ہے they have the high value of coefficient of thermal expansion now what is the coefficient of thermal expansion coefficient of thermal expansion یہ ہے ہمارے پاس کہ جب ہم ان ویکس کو ہیچ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس thermally expand ہوتے ہیں یعنی جب آپ نے ان کو تیمپریچر دیا تو یہ تھوڑی سی expansion شو کرتے ہیں تو ماؤنی ویکسز میں کیا ہے ان کی high value of coefficient of thermal expansion ہے یہ چیز اب لوگوں نے یاد ہاتھی ہے ڈیمٹی کوئی پوائنٹ آف یو سے they are also used for bite registration یہ ہمارے پاس bite registration کے لئے بھی use ہوتے ہیں یعنی base plate waxes یا modern waxes یہ ہمارے پاس bite registration کے لئے بھی use ہوتے ہیں دنچہ base formation میں بھی help کرتے ہیں میں اب آپ لوگوں کو next slide میں پیکچر دکھاؤں گی تو آپ لوگوں کو اور بھی concept clear ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس bite registration wax ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویکس کس فارم میں ہے یہ ہمارے پاس rotz کی فارم میں یہاں پہ بنا ہوا ہے یہ rotz کی فارم میں بھی ہوتا ہے شیرز کی فارم میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں پھر آپ ان کو heat کر لیں ان کا temperature mouth temperature سے ہم نے above رکھنا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس soft ہو جائیں اور پھر اسی طرح mouth میں آپ نے انہیں teeth کی shape میں اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس پہ رکھ لیں گے ہم پیشل کو کہیں گے کہ وہ ابھی bite کریں ان کو bite کریں جب وہ bite کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بائٹ پہ ہمارے پاس جب ہمارے پاس نکال لیتے ہیں موزے دے رکے اس میں ہمارے پاس یہ bite registration کر دی ہے اس کی ساریوں نوزل سفرسز کے بارے میں ہم نے بتا دیا ہے کہ اس پیشنٹ کی کس طرح سے bite ہے ٹھیک ہے تو bite کی ریکارڈنگ میں ہمارے پاس یہ ویکسس ہوتے ہیں اوکے اب ہمارے پاس next ہے موڈلنگ ویکس کی ٹائپ 2 موڈلنگ ویکس جو کہ ہارڈ ویکس تھا تو یہ ہارڈ ویکس تو ہے یہ میٹیر آپ کے پاس سوٹیبل ہے فور پیٹرن پروڈکشن کیلئے یعنی آپ نے تکی پیٹرنی پروڈکشن کیلئے آپ نے کسی تکی کسی سرپس کا اکنزل کا بکل لنگول کیوئی سرپس یا آل سرپس کا آپ نے تکی پیٹرن پروڈکشن کرنی ہے تو اس کے لئے آپ ہارڈ ویکس کو یوز کر سکتے ہیں ان تیمپریٹ کلائمٹ اب تیمپریٹ کلائمٹ کی بات یہاں بھی یہ کیا ہی ہے کہ آپ کے پاس جو تیمپریٹر یا جو آپ کا انوارمنٹ ہے وہ زیادہ وارمر بھی نہ ہو اور زیادہ کولڈر بھی نہ ہو یعنی جو موڈریٹ کلائمٹ ہوں ان کنڈیشن میں ہم تیمپریٹر ہارڈ ویکس کو یوز کریں گے تیمپریٹی میں جو ہے جو موڈلنگ ویکس ہے جو کہ ایکسٹرا ہارڈ تھا وہ میٹیر ہم کسیڈر کریں گے یہ ہمارے پاس سٹیبل رہتا ہے موڈ تیمپریٹر پر وہ میٹیر ہماری پاس کلائمٹ کی بھی نہیں ہوں اب وہ کلائمٹ کی کنڈیشن جو ہمارے پاس ورم ہوگی اس میں ہم پھر ٹائپ ٹی کی ترک جائیں گے جو کہ ہمارے پاس ایکسٹرا ہارڈ ویکس ہوگا یعنی ایکسٹرا ہارڈ ویکس کو آپ ورم کالائمٹ ٹی کلائمٹ کی بھی ہی سفت سکتے ہیں اپ لوگ ریکس لائے پاس ہمارے پاس سفت ہو جاتا ہے 20 years کیلئے use ہو رہا تھا type 2 آپ کی پیٹن پروڈکشن کیلئے use ہو رہا ہے اور type 3 کیلئے آپ کی پاس فرم فلایمٹس میں use ہو گا یہ ہمارے پاس 3 types of ماللنگ